میڈیکل اینڈینٹل کالیج ایڈمیشن ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ میں بے ذابطگیوں کی شکایات پر وفاقی وزارتیں صحت میں پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل کو ایم ڈی کیٹ ختم کرنے کی ہدایت کر دی ہے وقار بھٹی اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے وقار بتائیے پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل کو ایم ڈی کیٹ ختم کرنے کی کیا ہدایت دی گئی ہے جی دیکھیں کل سینیٹ سٹیننگ کامیٹی فور ہیلتھ کی میٹنگ میں وزیراعظم کے کارڈینیٹر براہ ہیلتھ ڈاکٹر مختار ملک نے پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل کو کہا کہ ایم ڈی کیٹ کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ امریکن سیٹ کی طرز کا کوئی آن لائن ٹیسٹ جو ہے وہ متعارف کرائے جائے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس ایم ڈی کیٹ کے پیچھے بلینز آف روپیز کا جو ہے وہ انفلینس کرنے والی اکیڈمیز جو ہے وہ پیچھے لگی ہوئی ہیں مافیہز انوالو ہیں جس کی وجہ سے ہر سال جو ہے اس کے متعلق بزبطیوں کی شکایات آتی ہیں تو انہوں نے پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل کو ہدایت کی کہ کوئی سیٹ کی طرز کا آئی ٹی بیس جو ہے وہ امتحان جو ہے وہ انٹرڈیوز کرائے جائے جس میں جو ہے بزبطی بھٹی صاحب یہ تو نظام پہلے چنا جائے گا متعارف کرایا جائے گا اس کی خانگیاں سامنے آئیں گی اس کو لیکن یہ بتائی جو ایم ڈی کیٹ رائیڈ سسٹم ہے جس میں بھی فلو سامنے آیا ہے اس سال بچوں کے میڈیکل کالیجز میں ٹیسٹ کا معاملہ ابھی لٹکا ہوا ہے میریٹ لسٹ چاری کرنے سے منع کر دیا گیا ہے تو کس طرح معاملہ آکے پڑھے گا داخلے ہوں گے تاخیر سے ہوں گے سال ضائع ہوگا آج ہی دیکھیں اس حوالے سے تو وفاقی وزارت صحت کا یہ کہنا ہے کہ ان کو انٹیلیجنس بیورو نے ایک بریفنگ دی ہے جس کے مطابق پاکستان میں کہیں بھی کون نے ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ پیپر لیک ہوا ہو لیکن اس کے باوجود جائے ان کا کہنا یہ تھا کہ شکایات تو موجود ہیں لیکن بقار بٹی یہ انٹیلیجنس بیورو کی ریپورٹ اپنی جگہ ہے لیکن تیس سوالات جو تھے وہ عدالت میں بتایا گیا کہ وہ تھے ہی غلط اور لوگوں کے دو سو میں سے دو سو نمبرز آئے ہیں ایک سو نوے اور اسے زائد نمبرز لینے والوں کا ریکورڈ طلب کر لیا گیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں گڑا بڑا گھوٹالا ہے انٹیلیجنس بیورو کی ریپورٹ اپنی جگہ لیکن مسئلہ تو ہے اس حوالے سے بھی وفاقی وزارت سہت کا کہنا یہ تھا اس میٹنگ میں وائس چانسلرز بھی موجود تھے کنڈکٹنگ یونیورسٹریز کے پی ایم ڈی سی کے حکام بھی موجود تھے وہاں پر یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ انفیر مینز تو یوز ہوئے ہیں اس میں جو ہے وہ لوگوں نے انفلینس کرنے کی کوشش کی ہے ایکزیم کو یہ اور بات ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ملا لیکن اسی وجہ سے وفاقی وزارت سہت اور سینٹ سٹیننگ کمیٹیون ہیلتھ کا کہنا یہ تھا کہ اب اس کو وقت آگیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کو ختم کر دیا جائے اور آن لائن سسٹم لائے جائے امریکن سیٹ کی طرز پہ یا کیمیٹ ایگزیم کی طرز پہ تاکہ یہ جو مافیاز انوالو ہیں جو انفلینس کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ہر سال شکایات سامنے آتی ہیں ان کو ختم کیا جائے تو ابھی تو معاملہ سندھ میں تو ہائی کورٹ میں معاملہ ہے اور باقی جگہوں پہ بھی اس پہ شکایات کا جائزہ لے جا رہا ہے امید ہے کہ اس سال تو ایم ڈی کیٹ کو ختم نہیں کیا جائے گا اسی کے تحت جو داخلے ہوں گے لیکن اگلے سال سے یہ ہمیں توقع ہے کہ یہ سسٹم ختم کر دیا جائے گا اور داخلوں کا کیا ہوگا وقار کچھ اندازہ ہے دیکھیں داخلے تو اسی سسٹم کے تحت ہوں گے اب اس کے لیے کیا طریقہ کار کیا جائے گا یہ تو سندھائی کورٹ میں کیس ہے انہوں میں فیصلہ کرنا ہے بہت شکریہ وقار پرٹی صاحب آپ کا